اسلام علیکم تمام دوستوں کو نکوی پولٹری چینل میں خوش شامدید آج کی ویڈیو میں کمپیریزن کریں گے جی فری رینج پولٹری فارمنگ اور کلوز پولٹری فارمنگ میں کلوز پولٹری فارمنگ سے مراد ہے کہ شیڈ کے اندر فارمنگ جیسے کہ ابھی آپ سکرین پر اپنی دیکھ رہے ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ فیڈ کی کاسٹ کس میں کام آتی ہے دونوں میں سے فری رینج میں کام ہے یا کلوز شیڈ میں کام ہے انڈے کی پروڈکشن کے حوالے سے کیا معاملات ہیں دونوں میں انڈے کے ریٹ کے حوالے سے کیا انڈے کے ریٹ میں فرق ہوتا ہے اگر آپ سیل کرنے چاہیں فری رینج کا انڈایاں شیڈ کا کیا دونوں سیم ریٹ پر سیل ہوتی ہے کہ انڈے کے ریٹ میں فرق آتا ہے اور ان کی قوت مدافعیت یعنی ایمیونٹی کے حوالے سے کہ کونسی جو ہے جس کے اندر بماریوں سے لڑنے کی صلاحیہ وہ زیادہ ہوتی ہے ان ساری چیزوں کے پروڈ ڈسکشن کریں گے اور انڈ پر آپ کو اس کا ریزلٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو پتاتا چلوں کہ اگر کوئی بھائی اپنا مال سیل کرنا چاہتا ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سردیوں کا سیزن آ رہا ہے خاص طور پر لیئر بریڈز کے حوالے سے لہمن براؤن مرگی سیل کرنا چاہتا ہے یا پرچیز کرنا چاہتا ہے یا اگر ان کا انڈا کوئی بھائی خریدنا چاہ رہا ہو ہول سیل پر یا اگر کوئی بھائی سیل کرنا چاہ رہا ہو تو ہمارا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا اچھا جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فری رینج پولٹری فارمنگ جو فیڈ کاسٹ ہے وہ بنسبت کلوز شیڈ کے کام آتی ہے فری رینج میں جو فیڈی کاسٹ ہے وہ بنسبت کلوز شیڈ کے کام آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فری رینج میں آپ کو زمین کے اندر سے مرگی پروٹینگ ہے کوئی نہ کوئی سورس کوئی کیڑے مکوڑے کوئی اس طرح کی چیز اگر کوئی آپ کو سبزہ ڈال دیتی ہیں یا اگر آپ نے کسی فصل یہ کٹائی کی دی ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے اپنی 40 50 پرسندہ خوراک مکمل کر لیتی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو کوئی اور سورس دے سکتے ہیں باجرے کی صورت میں گندم کی مکائی کی صورت میں دیسی خوراک اس کو دے سکتے ہیں بنسبت اگر کلوز فارمی میں دیکھا جائے تو آپ کو ایک متوازن پمائش کے ساتھ مرگی و خوراک دینی ہوتی ہے ایک اس کی جو ریکوائرمنٹ ریکوائرڈ ڈوز ہوتی ہے ڈیلی بیس پہ کہ ایک تیار مرگی تقریباً بریڈ سے بریڈ کا فرق ہوتا ہے لیکن تقریباً سو گرام ایک تیار مرگی جو ہے وہ روز کی خورا کھاتی ہے جو کہ پچاس گرام صبح پچاس گرام شام کو ڈالنی ہوتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو فیڈ کی کاسٹ کے اگر ہم بعد کلکولیشن کے ساتھ سے چلیں جو کلوز شیڈ فارمیگ ہو اس میں فیڈ کی کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہے بنسبت فری رینج میں فری رینج میں فری رینج میں فیڈ کی کاسٹ کام آتی ہے یہ تو ہوگی جی فیڈ کی کاسٹ اس کے علاوہ اگر آپ انڈے کی پروڈکشن پر جائیں تو جیسا کہ فری رینج فارمیگ میں جو فیڈ کی کاسٹ کام آتی ہے تو اس میں انڈے کی پروڈکشن بھی کام ہے بنسبت کلوز فارمیگ میں کلوز فارمیگ میں آپ جانور کو فیڈ دے رہے ہیں آپ نے اسے دو سال انڈا لینا ہے وہ دو سال میں جتنی اس کی مکمل پروڈکشن جتنی اس کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنا انڈا دو سال کے اندر اتار کے تو اس کے بعد اپنی پروڈکشن کو گرانا شروع کر دیتی ہے بنسبت اس کی ہے کہ اگر آپ نے فری رینج میں رکھا ہوئے تو آپ کی مرگی تین سال چار سال بھی آپ اسے پان سال تک بھی انڈا لے سکتی ہیں اگر آپ نے اس کو دیسی خوراک پر رکھا ہوئے اور اس کا ذرا ٹائم ٹوریشن بھی بڑھ جاتا ہے لیکن اس کی پروڈکشن ضرور کام ہو جاتی ہے اور اس میں ایک اچھا فرق واضح آپ کو نظر آئے گا جس کو آپ کہہ سکیں کہ جی اگر فیڈ کی کاسٹ کام ہے تو انڈے کی پروڈکشن بھی کام ہے یہ ہوگی انڈے کی پروڈکشن کی بات کہ کلوز شیڈ فارمینگ اگر فیڈ کی کاسٹ زیادہ ہے تو اس میں انڈے کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوتی یہ ذہری بات ہے زیادہ انڈہ ہوگا آپ سیل کریں گے تو آپ کی وہ کاسٹ ایفیکٹیو ہوگا کاسٹ پوری کرے گا اور اس کے بعد پھر آپ کو جو پروفل پر دے گا دونوں صورتوں میں دے گا اور اگر انڈے کی ریٹ کی بات کریں تو ریٹ جو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو فارمر ہے وہ سیل کس طرح کار ہے جیسے کہ اورگینک ایکس کہتے ہیں جو کہ فری رینج فارمنگ سے لیے جاتے ہیں اگر آپ اس کو پیکنگ کی صورت میں سیل کر رہے ہیں اچھے سٹورز میں آپ ان سے جا کے بات چیت کر لیتے ہیں ان کو بقائدگی سے انڈہ دینا شروع کر دیتے ہیں پیکنگ کر کے آپ درجن کی پیکنگ چھے انڈ ہوگی پیکنگ اس طرح کر کے ان کو سیل کرتے ہیں ظاہری بات ہے آپ کو ریٹ بہت اچھا ملے گا آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ نورمل اگر مسال آپ کو ایک دے رہا ہوں کہ اگر دو سو روے کا درجن بک رہا ہے آپ پیک کر کے بیچ دیں آپ کا تین سو روے تک درجن آپ کا انڈہ نکل جائے گا ٹھیک ہے اتنا فرق آ جاتا ہے اور جب آپ کی اضافی کاسٹ آئے گی وہ تقریبا دس روے کا میرے خیال سے اس کا ڈبا ہے جو درجن کا آپ نے اس کو بوکس لگانا ہے اور دو روے کا تقریبا اس کا سٹیکر بنت ہے تو بارہ سے پندر روے لگا لیں چلے بارہ سے پندر روے اگر آپ اس پہ اضافی لگاتے ہیں تو دو سو والے چیز آپ کی تین سو میں بھی نکل جاتی ہے لیکن صورت یہ ہے کہ آپ کو جا کے بات کرنے ہی پڑے گی اور وہ سارے معاملہ تیہ کر کے ان کو آپ کو ڈیلی بیسیز پہ جو ہے ان کی سپلائے چین ہی متاثر ہونے چاہیے جن کے ساتھ آپ ڈیل کریں گے تو جو انڈے کا ریٹ ہے وہ اس پہ ویری کرتا ہے اسی طرح اگر کلوش ہیڈ فارمین یہ بات کی رہے تو کلوش ہیڈ فارمین کا انڈہ جو ہے وہ بھی آپ پیہ کر کے سیل کر سکتے ہیں ٹھیکا اس کو بھی بنیزبت آپ کو اچھا ریٹ اگر وہ ون فیفٹی کے آس پاس چیل رہا ہے تو آپ کو ٹو فیفٹی ٹو فورٹی ٹو سکسٹی یہ آس پاس اس کا ریٹ مل سکتا ہے اگر آپ سیم اسی طرح پیہ کر کے سیل کرتے ہیں لیکن اگر ہم نورمل ہول سیل کا ریٹ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسٹمر آپ کو کون سا آپ کس کسٹمر کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اگر آپ فری رینج فارمنگ اورگینک فارمنگ کر رہے ہیں اگر آپ اس طرح یہ کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو عام بغیر پیکنگ یہ بھی انڈے کا ریٹ زیادہ مل جائے گا اگر آپ اس طرح یہ کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اچھا جی ایک بات یہ ہوگی اس کے بعد امیونٹی کی بات کر لیں کووت مدافیت کی تو کووت مدافیت ظاہری سی بات ہے جو آپ کی فری رینج کی مرگی ہے جس کو آپ نے جنگلی مال دیا ہے اس کی کووت مدافیت ظاہری بات زیادہ ہے وہ زمین میں سے اپنی آئرن پروٹین جو جو اس کو سورس رہی ہے وہ خود ہی نکال کے قدرتی طور پر پورا کاری ہے جبکہ کلوش اٹ فارمنگ اس کو آپ کو آٹیفیشلی طور پر دوائیوں کے ذریعے پورا کرنا بڑتا ہے اور آپ کوئی پرمائش نہیں رکھ سکتے کہ کب کب اس کو دوائی دینی ہے اندازے سے تو آپ بالکل کام چلا لیتی ہیں لیکن آپ اگزیکٹ اس کی کلکولیشن تو نہیں کر سکتے ظاہری بات ہے لیکن اگر آپ دیکھیں فری رینج میں تو ظاہری بات ہے وہ مرگی آپ کی جب کھلی پھر رہی ہے تو وہ اس کے اندر سے خود ہی اپنے جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق معاملات کئی نہ کئی سے ڈھونڈ گیا اپنے وہ پورے کاری لے گی قدرت کا ایک نظام ہے جیسی اور وہی جیسے کہ اگر آپ کلوش فارمنگ میں دیکھیں تو آپ کو آٹیفیشلی دوائیوں کے ذریعے اس کو پروٹین کا سورس آئرن کا سورس کلشم کا اگر مرگی ایک دوسرے کے پر کھا رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کلشم جو ہے وہ مرگی میں کام ہے پھر آپ کو کلشم کا سورس دینا پڑتا ہے فیڈ میں ملاکیں ہیں پانی میں ملاکیں کسی نہ کسی طریقے سے تو اگر دیکھا جائے ان دونوں کا کمپیرزن کیا جائے تو پروفیٹیبل کام تو دونوں ہیں اگر آپ کسی ایک کو ٹارگٹ کریں جی یہ پروفیٹیبل ہے دوسرا نہیں ہے تو یہ تو بات بلکل غلط ہے پورے پاکستان میں فارمرز کام کر رہے ہیں ہر مند اپنی سہولت کے مطابق دیکھتا ہے جن لوگوں کے پاس زمینے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں فری رینج فارمنگ جو دو ٹیم دانا ان کو نہیں ڈالتے ہیں ذمہ داری کام لینا چاہتے ہیں فری رینج فارمنگ کی طرف چلے جاتے ہیں جن کے پاس رکبہ ہے زمین ہے تو وہ ان کے لئے آسانی ہے انہوں نے اپنی آسانی کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کسٹمر تک اپنی چیز کو پنچا سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کلوس فارمنگ میں دیکھیں تو جن لوگوں نے بلکل کنٹرول ایک انوارمنگ میں جو ہے وہ کام کرنا ہوتا جن کے پاس یہ رکبہ نہیں ہوتا کھلی زمین نہیں ہوتی ہیں جن کی اپنی فصل وغیرہ کاش نہیں ہوتی ہر سیزن کی بیس پر تو وہ کلوس فارمنگی طرف چلے جاتے ہیں پروفیٹیبل کام تو دونوں اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن آپ کا وحری کرتا ہے کہ آپ انڈا سیل کس طرح کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ایک دو ٹکنیکس بتائی ہیں کہ آپ پیہ کر کے انڈا سیل کریں یا اگر آپ اپنا ٹارگٹ آڈینس کو سلیکٹ کریں اگر آپ ارگینک کام کر رہے ہیں آپ ٹارگٹ آڈینس کو جو لوگ شکین ہے اس چیز کو جو اس کو بساند کرتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو کہ ارگینک انڈے اور سادھی انڈے میں کیا فرق ہوتا ہے اس کی تلاش میں ہیں تو پروفٹیبل کام تو دو نہیں ہے اگر اس ویڈیو کے حوالے سے کسی بھی دوست ویہی کا مزید کچھ سوال ہو اگر وہ چاہتا ہو کہ ڈیٹیل میں ہم اس کے ور بات کریں تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور پتا سکتا ہے آج تک کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ